نحمد و نسلی اللہ رسول القریم بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع خواتین و حضرات تاریخ کے ساتھ ایک مقالمہ کے اگلے اپیسوڈ میں حاضر خدمت ہوں خواتین و حضرات علامہ اقبال نے جب شکوہ لکھا تو اللہ کے حضور بہت فریاد کی کہ رحمتیں ہیں تری اغیار کے کاشانے پر پرک کرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر بے شمار شکوہ شکایت کی جس کے بعد ایک الہامی جواب جو ہے وہ جواب شکوہ کے اندر آیا اور مسلمانوں کی ذلت و رسوائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے رخی کے جو عوامل بتایا گئے ہیں ان میں سے ایک اقبال نے اس بند میں بتایا ہے منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک حرمِ پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقبندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں آج میں ایک ایسی شخصیت کے پاس حاضر ہوا ہم کہ جو گزشتہ کم از کم میری زندگی کے اندر رواداری اور خیر الامورِ عوصت ہے اعتدال کی ایک تصویر ہیں شیعہ مسلک سے تعلق ہے لیکن لا تعداد ایسے لوگ ہیں کو جو اس مسلک سے تعلق نہیں رکھتے مگر وہ ان سے محبت کرتے ہیں ہمیں درانا جود ہیں جناب علامہ جواد نقبی صاحب السلام علیکم صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ نقبی صاحب ہماری تاریخ کو اتنی رنگین نہیں ہے فرقہ پرستی کے پندرہ سو اٹھا سٹھ سے لے کے سولہ سو اٹھالیس تک اسی سال پروٹیسٹنٹ رومن کتلک کے درمیان لڑائیاں رہی ہیں جس میں خوفناک لڑائی جو ہے وہ سولہ سو اٹھارہ سے سولہ سو اٹھالیس تیس سال رہی جس میں ایک کروڑ ستر لاکھ لوگ مارے گئے ہمارے ہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا آپ جس نسل سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اس ملک کو ایک کرواداری کی صورتحال میں دیکھا ہے برتاشت محبت شکانگت ہمارے اب آجدات تو ہم سے اور بہتر قانیاں سنائے کرتے تھے یہ چانک بدلہ کیسے سب کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا ہم تو آپ کی تشریف لائے مزبان بن گئے آنکھ موقع دیا ہے بسم اللہ کہ آپ کے ناظرین سامین جنہیں آپ آگاہی دے رہے ہیں اور مختلف پہلون کے سامنے بیان کرتے ہیں اور آپ خود الحمدللہ نسل حاضر کو ان اصلی مسائل کی طرف توجہ دلا رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عجر عظیم دے اور کامیابی دے انشاءاللہ مزید بہتر روشنی لوگوں تک پہنچائیں یہ بہت دردناک موضوع ہے کہ آج کی موجودہ صورتحال میں اگر ہم دیکھیں مسلمین کو تو کربناک حالت میں پہنچ چکے ہیں اور خصوصا ہم جو پاکستان میں مملکت پاکستان میں ہیں ان کی حالت باقیوں سے زیادہ خراب ہے علامہ اقبال کا ہی ایک شعر ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ عجبان نہیں اس کے اجازے مسیحہ داری عجبان اس کے بیمارتو بیمارتہ رست تو مسیحہ ہے لیکن تیرے بیمار دوسرے بیماروں سے زیادہ خطرناک حالت میں ہیں اور یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور خوبیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی حقائق ہیں اور ان کو ماننا چاہیے کہ یہ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ کہ ایک مریض بدحال کی شکل ہم اختیار کر چکے ہیں جس کو ایسی بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں جو اندر سے اس کا وجود آہستہ آہستہ پگل رہا ہے ختم ہو رہا ہے بے شک جسہ بڑا ہے پچیس کروڑ ہیں لیکن اس پچیس کروڑ کے ہندر اگر توانائی دیکھیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے یہ اٹھنے کی بھی قابل نہیں ہے یہ تنومن جسم چونکہ اس کی توانائی جس وجہ سے تھی وہ اسے لے لی گئی ہے اور وہ تھی وحدت ایک ہونا ایک جماعت ہونا ایک امت ہونا ایک ملت ہونا اور ید واحدہ ہونا جس طرح ہمیں بنایا گیا تھا اور جس طرح ہمیں بتایا گیا تھا اگر اسی نحج پر رہتے تو آج فیصلہ کون کردار ادا کر رہے ہوتے دنیا میں بجائے اس کے ایک اپا حج اور مفلوج قوم اور ملت کے بجائے ہم بہت کچھ بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہوتے تو اس کے اپنے عوامل ہیں کچھ اندرونی ہیں جو آج ہم کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ بیرونی ہیں باہر کے عوامل ہیں ظاہرہ جب تک اندر کمزوریاں نہ ہوں تو باہر کا کوئی شخص کوئی دشمن ہو یا کوئی بھی مفاد پرست ہو وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک آپ کے اندر کو گنجائش نہ ہو کسی خاندان کے اندر اگر کمزوریاں نہ ہو تو پڑوس والے اس خاندان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تو بے شک جو بیرونی عوامل ہیں جنہوں نے ہمیں اس حالت میں پہنچایا ہے ان کا سبب بھی ہماری اندرونی کمزوریاں ہیں جن کی طرف ہمیں شعوری طور پر توجہ کرنی چاہیے اور پھر انہیں ہم دور کریں ان کا اندرونی جب ہماری بیماری ختم ہوگی یا کم ہوگی تو بیرونی کا اثر خود ہی ختم ہو جائے گا جیسے کہ مثلا جراسیم اگر ہمارے وائرس حملہ وار ہوتے ہیں تو ہماری جسم کی اندر کمزوری باعث بنتی ہے کہ وہ یہ پچھلی جو وبا آئی تھی کرونا اس میں یہ طبیبوں نے ماہرین نصاب نے بتایا تھا کہ جو توانا ہے مدافعت جن کی زیادہ ہے ہاں وہ محفوظ رہیں گے اور ایسا ہی ہوا ان پر بھی حملہ ہوا وائرس کا لیکن آگے توانا ہی تھی تو انہوں نے روک لیا لیکن جو پہلے ہی کسی وجہ سے مریض تھے تو انہیں لے بیٹھا وہ اور بعضوں کی ہلاکت بھی ہوگی موت بھی ہوگی تو یہی سماجی سطح پر بھی ایسا ہی ہے کہ ایک سماج جو اندرونی طور پر کمزور ہو گیا ہو تو بیرونی اگر ہلکا سا وائرس بھی اس پر حملہ وار ہو بیکٹیریا تو وہ اس کو ڈھیر کر دیتا ہے گرا دیتا ہے سب برسگیر پاکوہند کی ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ کے اندر مسلمانوں کے ہیروز جو ہیں وہ ایک تھے آپ سوچ نہیں سکتے کہ اکمال کے ہیرو اہل البیت بھی تھے اور صحابہ بھی تھے اس کے بعد ساتھ ساتھ چلتے سب سے بڑا مرکز لکھنا ہوگا آپ کا ایک ساتھ زندگی گزر رہی ہے انگریز کی سادش میں اس سے توجہ دینا چاہتا ہوں انیس سو انتالیس میں جو کہ انگریز نے ایک تبرہ ایجیٹیشن جہاں سے شروع ہوا ہے اس کو بھی مولماء نے ہینڈل کر لیا تھا مستقل رہتے رہتے لیکن اس کے بعد جو کچھ انگریز نے پیچ بویا ہے وہ کافی حد تک ہم نے دبا لیا تھا لیکن یہ اچانک عالمی معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ اسلام کی جو توانہ آواز ہے کہیں سے بھی اٹھے وہ اہلِ تشیعہ سے ہو یا اہلِ سنت سے ہو یا جو ہماس ہے یہ تشیعہ میں سے نہیں ہے لیکن توانہ آواز ہے نا اس کو دبانے کے لیے یہ سب کچھ چل رہا ہے اس میں بھی میں یہ عرض کروں گا کہ تاریخ کو ہی دیکھ لیں ہم برے صغیر میں دیکھ لیں یا مچرق وسطہ میں دیکھ لیں یا بالعموم اسلامی دنیا کو دیکھ لیں تو جو مسلمانوں کے اندر اقتدار پرست اور اقتدار پسند لوگ رہے ہیں جنہیں ہر قیمت پر اقتدار چاہیے تھا تو انہوں نے کوئی دریغ نہیں کی کوئی ہچکچاٹ نہیں تھی وہ ہر جرم کے مرتقب ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں سے جو ہو سکا وہ کیا ہے اور پھر بیرونی طاقتوں کو انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے موقع دیا ہے ہم فلسطین کا ہی قضیہ دیکھ لیں ہم تو فلسطین کا قضیہ یہ ہے کہ یہ بلاخر جیسی بھی حکومت تھی عثمانی ایک مسلمان اس نے کم اس کم اس کا تقدس ظاہری تو باقی رکھا ہوا تھا اس کا اگر باقی تقاضے پورے نہیں کر رہے تھے لیکن عثمانیوں سے یہ سرزمین فلسطین کی نکل کے برطانیہ کے قبضے میں کیسے چلی جاتی ہے کون ہے جس نے عثمانی اقتدار کی جڑیں کھوکلی کی مضبوط کی کمزور کی اور عرب نیشنلیزم کا جب نعرہ لگا ہے تو یہی وہ لوگ تھے ان کے اندر اندر بھوک تو تھی ان کے اندر اقتدار کی اور باہر سے انگریزوں نے بڑھکا بھی دی برطانیہ نے تو یہ انہیں یہی وعد وعد دیے گئے تھے کہ اگر آپ مرکزی حکومت ختم ہو جائے آپ کی عثمانی حکومت تو یہ علاقے آپ میں بانٹ دیے جائیں گے اور ایسا ہی وہ بانٹ دیے گئے اور پھر انہوں نے برطانیہ کو دے دیا فلسطین اور برطانیہ نے یہ سہینیوں کو دے دیا اور آج ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اسی طرح ہم باقی علاقوں میں بھی دیکھیں جہاں جہاں یہ علمیہ رنما ہوا ہے تو اس میں شروع ہماری اپنی اندرونی کمزوریوں سے ہوا ہے اور اس کمزوریوں کی وجوہات ہیں بہت ساری تاریخ میں علماء نے تجزیہ کر کے بتایا ہے اور علامہ اقبال نے رحمت اللہ علیہ سب سے زیادہ خوبصورت گہرائی میں جا کر اس کی جڑے تلاش کی ہیں کہ خرابی کہاں سے شروع ہوئی یعنی وہی لوگ جو علامہ کے بقول کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کی دولت سے اور توحید کی قوت سے جنہوں نے تسخیر کیا جہان اپنی کردار کے ذریعے سے پھر انہی کے وارسین ایسی آفات میں مبتلا ہوئے کہ ان کے اندر اقتدار کے جراسیم پیدا ہوئے سروتمندی کے پیدا ہوئے سرمایہ داری کے پیدا ہوئے جاگرداری کے پیدا ہوئے اور انہوں نے وہ اسلاف کی مراس کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے اقتدار بانٹنے اور مضبوط کرنی کے لیے پھر ہر وسیلے سے فائدہ اٹھایا جس میں سے انہوں نے اگر ہم دیکھیں مثلا ہندوستان کی مثال آپ نے دی تو انگریز جس سرما داخل ہوئے ہندوستان کے اندر اس داخل ہونے میں انہوں نے مدد کس سے لی مسلمانوں سے ہی لی انہوں نے جو پہلا تو پہلا تو ہم سے نکلا تھا نا جی ہے جی ہے تو یہ یہی یہ سب سے بڑی چیز آج بھی وہی ہو رہا ہے یعنی آج بھی حماس یا فلسطین یا اقصہ و بیت المقدس ان سب کو اگر ہم دیکھیں تو یہ علمیہ سارا اسی جڑ کی وجہ سے ہوا ہے کہ اگر یہ جو بنامے مسلمان کر رہی ہیں اپنے اقتدار مضبوط کرنے کے لیے سیونیوں کے ساتھ امریکہ کے ساتھ شیطانی طاقتوں کے ساتھ جو جڑ بیٹھے ہیں اور اپنا اقتدار مضبوط کرنے کی قیمت یہ دے رہے ہیں کہ آپ جو کرنا چاہیں فلسطین میں کر لیں اور وہ کر رہے ہیں تو وہی داستان دھرائی جا رہی ہے جو ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف انگریزوں نے کی مسلمانوں کی مدد سے یہ سب کچھ کیا یعنی ہم تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ کسی بھی دشمن نے جب بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے تو مسلمانوں کی مدد سے پہنچایا ہے تنہا نہیں پہنچا سکا وہ مسلمان ستاون اسلامی ملک ہیں اس وقت عموم انکا جاتا ہے تانہ دیا جاتا ہے ہمیں مسلمان ہیں کچھ نہیں ہیں ستاون کے ستاون میں اکثریت پر جو حکمران ہیں وہ بالکل ویسے ہیں جیسے مغرب کے سیکلر اور لبرل ڈکٹیٹر ہوتے ہیں بلکہ وہ جمہوریت ہوتے ہیں سیکلر اور لبرل ڈکٹیٹر ہیں اور اسی حساب سے وہ چلتے ہیں صرف یہ ہے کہ انہوں نے ان کے والدین نے ان کو کلمہ پڑھا دیا تھا ان کے خلاف لوگوں کی ایک پوری کی پوری ایک تحریک ہے کہیں طبی ہوئی ہے کہیں اٹھی ہوئی ہے کہیں سب کچھ یہ جو امت کی تقسیم ہے یہ کیا تقسیم بنیادی طور پر اس کو ان لائنز پہ کہ جہاں کوئی بھی کسی بھی مسلک کا اٹھتا ہے اس کو اسی کے اندر مسلک کے اندر گم کر کے اور پھر فتوہ لیا جائے کہ باتشاہ جو ہے وہ کمال ہے اس کو یہ شروع بھی اسی بنیاد سے شروع ہوا تھا مثلاً ہم دیکھ لیں جو آغاز ہے اسلام کا صدر اسلام جس کو ہم کہتے ہیں خلفاء راشدین تک یہ نظام اسلامی اور حکومت اسلامی اور اصول رہے ہیں ہرچاند اس میں شیعہ رائے مختلف پائی جاتی ہے سنی مختلف ہے لیکن بے لوگوں چلتا رہا شیعہ آئمہ نے بھی اس خلافت راشدہ کے نظام کو اس کے ساتھ رہے ایک طرح سے تعاون رکھا اس کے ساتھ اور یعنی اس کے مقابلے میں کوئی قیام نہیں کیا اس کو اس کے نہیں کیا اسلام تو ایک طرح کی جس کو ہم فارس آہ عربی میں کہتے ہیں نا مماشات کی ٹھیک یعنی جب بن گیا ہے یہ نظام تو چل رہا ہے تو چلنے دیا ہے اسلامی امت کو لیے اور خاص بات ہے لیکن پھر بعد میں جو سلسلہ ہوا یعنی یہاں تک تو ہم کہہ سکتے ہیں پٹھری بدلی جب پٹھری جب بدلی روکی چینج ہوا اس میں اس میں دراصل یہ جو آج جس کو علامہ اقبال نے دو تعبیریں بیان کیا نا ایک چنگیزیت اور ایک خانقائیت اور آج آپ کی اسطلاح میں جس کو کہتے ہیں سیکولیرزم جے جے اور جو دین اور دنیا کی جدائی کا جو نظام ہے یہ سیاسی تو یہ سیاسی بنیادوں پر ہی ہوا تھا یہ یعنی اگر آپ دین کا نظام اللہ کا نظام قانون اللہ کا لاغو رکھیں اور حاکم اسلامی جو بھی ہے وہ پابند ہو اور امت کی نظارت ہو اس کے اوپر کہ وہ پابندی کے ساتھ الہی حدود کے اندر نظام قائم رکھے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی خاندان تو حاکم نہیں بن سکتا پھر کوئی جو اقتدار پرست ہیں جو سوچ کے بیٹھے ہیں وہ تو نہیں آ سکتے اس لیے انہوں نے یہ علاہدہ کر دیا کہ دین سیاست سے باہر کر دو جیسے یورپ نے کیا جیسے یورپ نے کیا لیکن ہم نے پہلی کیا یہ میں اکثر اکثر دیکھتا ہوں کہ بعض تاریخدان و تاریخ نویس یہ اشتباہ کرتے ہیں کہ سیکولرزم کا آغاز یورپ سے ہوا نہیں ہوا یہ ہم سے ہوا یہ مسلمانوں سے ہوا یہ انہوں نے پہلے علاہدہ کیا انہوں نے تو بہت بعد میں کیا تو انہوں نے علاہدہ کر کے دینداروں کو مذہبیوں کو علماء کو ایک کام سونپ دیا کہ یہ دین ہے یہ مذہب ہے آپ بیٹھ کے اس کو ورد کرتے رہیں اور تقرار کرتے رہیں لیکن ادھر نہیں آنا اس نظام میں سیاست میں حکومت میں مملکت داری میں اور سماج میں ان چیزوں کے اندر آپ کا کوئی عمل دخل نہیں بنتا تنخاخار بنے آپ حکومت کے اور مرات لیتے رہیں ادھر نگاہ نہیں اٹھانا اور یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ پھر اپنی مرضی کا اقتدار قائم کرے اور کر لیا انہوں نے اور اس کے بعد وہ وراثت میں موروسی بن گیا اور خاندانوں میں منتقل ہوتا گیا اور پھر تدریجاً دور ہی ہوتا گیا آہستہ آہستہ یہ خلیج بڑھتی گئی اور آنے والی نسلوں کو اسے دین بنا کر تعلیم دیا گیا مدرسوں کے اندر یہی تعلیم دی گئی کہ یہ دین ہے آپ کا آپ کا تقوی ہی خراب ہو جائے گا امام خمینی فرماتے ہیں جب مجھے پہلی دفعہ آہ اسیر کر کے قوم سے تہران لے جایا گیا تو ساواق کا جو چیف تھا وہ خود آیا میرے پاس چونکہ ان کا ایک بڑا عنوان تھا مجتحد تھے مرجع تقلید تھے تو وہ مجبور تھے ان کو کچھ پروٹوکول دینے پر تو وہ خود آیا بات چیت کے لیے اور امام کے اس میں ہے لکھا ہوا ہے ابھی جو کتاب چھپی ہوئی ہے امام کے خطبات کی اس کے اندر لکھا ہوا ہے صحیفہ نور میں کہ اس نے مجھے آکے شیشے میں اتارنا چاہا اور میری تعریفیں کی کہا کہ آپ بڑے عظیم عالم ہیں بڑے متقی ہیں پریزگار ہیں عارف ہیں آپ اور با اخلاص ہیں زاہد ہیں آپ آپ سے ہمیں بڑی روحانی تقویت ملتی ہے آپ تو یہ سیاست تو اب فارسی آپ تو جانتے ہیں فارسی آپ بولے امام نے یہ جملہ استعمال کی اس لیے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں امام کہتے ہیں وہ ساواق کا چیف مجھے کہتا ہے کہ سیاست پیدرسوختگی ہے اب میں معذرت کے ساتھ اس کا اردو ترجمہ کرتا ہوں کہ وہ اردو میں اس کہتے ہیں یہ حرامی پناہ تو اس نے امام کو کہا کہ آپ مقدس لوگ ہیں اور یہ تو بالکل پیدرسوختگی ہے یہ تو امام کہتے ہیں یہی جواب جو ہے گول میں اس کانفرنس بلائیتے ہیں عیوب خان نے تو اسے مولانا مدودی رحمت اللہ وہ گئے تھے تو یہی بات ان کو بھی تھے ہاں ان کو کہا کہ یہ آپ اس سیاست تو گندہ سا کام ہے تو آپ کے درے آپ پاک لوگ ہیں تو ان کا جواب بڑا ہے تو کیا سیاست کو گندہ ہی رہنا چاہیے پھر یعنی تو امام نے اسے جواب یہ دیا امام نے کہا کہ جسے تو سیاست کر رہے اور جو تیرا حاکم جو سیاست کر رہے وہ یہی ہے تم پیدرسوختگی ہی کر رہے ہو لیکن میری سیاست میرا دین ہے اب مجھ سے جو آپ سیاست چھوڑانا چاہتے ہو دوسرے لفظوں میں آپ مجھ سے میرا دین چھوڑانا چاہتے ہو تو میرا دین ہی میری سیاست ہے وہ جو تم کرتے ہو وہی چیز ہے جس کا تم نے نام لیا ہے لیکن میری سیاست میرا دین ہے تو سیاست یعنی اگر ان امور سے سیاسی امور سے اجتماعیت سے سماجی امور سے مجھے باہر کرو گے یا کسی بھی مسلمان کو تو دوسرے لفظوں میں اس سے دین سے آپ نے باہر کر دیا ہے تو یہ کام بھی ہمارے ان لوگوں نے کیا جو اقتدار کے مسند کے عاشق تھے انہوں نے کچھ ظلم و جبر سے کیا اور کچھ مکر و فریب سے کیا اور کچھ ان کے مکر میں آگئے اور کچھ ان کے دمکی میں آگئے دھر کے کنارہ کاش ہو گئے ہم اگر اوائل اسلام کی تاریخ دیکھیں تو کتنے علماء پر تشدد ہوا اور کتنے علماء پر فریب کا شکار ہوئے ہیں دونوں طرف اہل تشریعوں کے آئمہ اور یہاں سننی آئمہ میں بھی مطلب مابو حنیفہ کا جیل میں در انتقال ہے اس کے بعد حضرت امام عمد بن حنبل کے جس طرح کوڑے پڑے ہیں وہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا کہ زید بن علی سے لے کے اور مام نفس زکیہ پر اس کے بعد تمام آئمہ کوئی زہر خورانی سے کوئی مجھے یہ بتائیے اس کے باوجود بھی بنو عباس کو بھی اور بنو میعہ کو بھی ہم میں سے ہی لوگ مل جاتے تھے کہ جو ان کے قاضی بھی بن جاتے تھے ان کے ساتھ آپ دیکھیں جس وقت آمام عمد بن حنبل کو کوڑے لگا کریں تو تمام علماء ان سے سوال کرتے پھرتے سے کہ تم دیتا خون آلوت اس میں لباس میں نماز کیسے پڑھ لی تو اس طرح کی چیزوں کے تو یہ آج بھی ایسے ہی ہے آج بھی انجمل مشایخ اوقاف بلا لیتا ہے بلکل ایسے ہی ہے جیسے ہم ایک اسطلاح ہمارے علماء اور عدیب استعمال کرتے ہیں فصل الخطاب یعنی فیصلہ کن بات وہ گفتگو جس پہ دو ٹوک حق باطل الگ الگ ہو جاتا ہے مزید الجن ختم ہو جاتی ہے اور اب کوئی گنجائشی نہیں ہے آگے معاملے کو بڑھانے کے لیے فصل الخطاب آ گیا ہے تو اگر ہم دیکھیں نا اسی زمانے میں کربلا فصل الخطاب ہے کہ دین کا راستہ اور وہ ولوکیت کا راستہ اس کے درمیان جو امام نے لکیر کھینچ دی اور ایک حجت تمام کر دی قائم کر دی جسے تا قیامت قطع استبداد کرتے تو یہ وہ چیز تھی جو شروع میں ہی بتا دی گئی تھی لیکن ہم دیکھیں کہ لوگوں کی حالت یہ بن گئی تھی اس وقت کہ امام علیہ السلام مثلا چار مہینے مکہ میں قیام فرمایا اور حج کے دنوں میں امام علیہ السلام وہاں شابان میں پہنچے اور زلحجہ آٹھ زلحجہ تک قیام پذیر رہے شابان تین شابان کو پہنچے آٹھ زلحجہ کو نکل گئے وہاں سے تو یہ وہی حج کے ایام بنتے ہیں تو اس میں امام علیہ السلام نے مسلسل وہاں حاجی جو زیر مکہ میں تو سرکردہ لوگ آتے نا کریم ایک طرح کی مسلمانوں کی آتی ہے یا عمرہ کے لیے آتے ہیں یا حج کے لیے آتے ہیں یا کسی بھی اور مقصد کے لیے آئیں لیکن مشرف ہو کے جاتے ہیں تو وہ تو ایک کریم ہے وہاں بیٹھے جا کر اور ان کو سب بات بتائی پیغام دیا جو مقامی تھے مکہ کے ہی تھے حجاز کے تھے ان بھی بڑے بڑے فقہہ بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے صحابہ کی اولاد یہ سب تھے اور ان سب کو بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے تاریخوں میں کہ بعض بزرگوں سے تو کئی کئی راتیں گفتور رہتی تھی ان کے درمیان اور اس صورتحال پہ ایک دوسرے کو قانی کرتے تھے تو ایک بزرگ نے امام علیہ السلام کو جب بہت اسرار کیا کہ آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں کرنے جا رہے ہیں یہ بہت زیادہ نقصان دے ہے اور آپ ہماری درخواست ہے کہ نہ کریں تو امام نے ان سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں خطا پر ہوں آپ مجھے یہ بتاؤ میں خطا پر ہوں تو انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم آپ خطا پر نہیں ہیں بلکہ آپ خطرے میں ہیں خطا میں نہیں ہیں خطرے میں ہیں اور میں آپ کو خطرے سے بچانا چاہتا ہوں تو یہاں امام علیہ السلام نے یہ بات واضح کر دی کہ جب خطا اور خطرے میں انسان آ جائے مومن آ جائے تو خطا میں کودے یا خطرے میں کود جائے خطرے میں کود جاؤ آپ خطا میں پھر بھی گنجائش نہیں ہے یعنی اگر ایک طرف آپ کے خطرہ ہے اور دوسری طرف خطا ہے تو خطا میں جانے کی اللہ نے کہیں بھی گنجائش نہیں رکھی ہے خطرہ اگر آ رہا ہے تو خطرہ مول لے لو اور آج اگر ہم حماس کو دیکھتے ہیں تو حماس نے خطرہ مول لے لیا فلسطینیوں نے خطرہ مول لے لیا لیکن خطا کا راستہ نہیں تیہ کیا اور یہ وہ فصل الخطاب کام ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کیا ہیں آپ ہم عموماً یہاں آکے رک جاتے ہیں نا مسلحہ تن کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کیا وہ تو حق کیا درست کیا خطا پھر نہیں گئے خطرہ مول لے لیا اور خطرے کا خمیازہ بھی بھگت گیا ہمارے لیے راستہ دوسرے اب ہم کیا کریں یا دوسروں نے کیا کیا تو یوں نہیں کہ دونوں درست راستے ہیں یعنی جس راستے پہ امام حسین علیہ السلام گئے وہ بھی درست ہے اور جو متبادل تھا وہ بھی دونوں تو درست نہیں ہو سکتے متعزاد راستے تو آج بھی دو متعزاد راستے دونوں درست نہیں ہو سکتے امام خمینی یہ فرماتے تھے کہ بلکہ پاکستانی قوم کے نام امام خمینی نے ایک بڑا اہم پیغام صادر کیا ہے یہ ضرور آپ کو دیکھنا چاہیے شہید عارف حسینی کی شہادت کی مناسبت پر اس کے اندر یہ جملہ ہے بڑا اہم جملہ ہے یہ کہ امام نے فرمایا کہ اگر یہ حقیقت علماء اسلام اور تبلیغی مراکز اور دینی مراکز اپنی اپنی امتوں کو اور امت اسلامیاں کو بتا دیتے کہ ایک ہی دین کے اندر دو متعزاد راستے نہیں ہو سکتے تو یہ کچھ ہمارے ساتھ نہ ہوتا وہ بڑا گہرا جملہ ہے کہ یہ جو متعزاد راستوں کو ہم نے دین بنایا ہوا ہے اسلام بنایا ہوا ہے کہ یہ بھی دین ہے یہ بھی اسلام ہے یہ بھی جنت میں جائے گا یہ بھی جنت میں جائے گا اس نے سارا یہ بہران کھڑا کیا ہے ہمارے نزدیک اور پھر جو اقتدار پسند طبقہ ہے وہ تو ہمیشہ ہے اب پاکستان میں ہار پاکستانی کے تو خواہش تو ہے کہ میں جتنی طاقت قدرت مجھے مل سکتی ہے میں اس تک پہنچوں جائز یا ناجائز طریقے سے پہنچوں تو خواہش تو ان کے اندر ہے اگر دین بھی آپ کو ایسا مل جائے دین بھی آپ وسیلہ قرار دیں آپ وہاں تک پہنچنے کا تو پھر وہ آسان ہو جاتا ہے تو اس چیز نے ہمیں تاریخ کے سفر نے دردناک سفر نے یہاں پہنچایا ہے جو صورتحال آج ہم سامنا کر رہے ہیں عالمی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی دیکھ رہے ہیں لیکن اس کا رائحل ہے یعنی یہ تو ایک طرف سے ہم دیکھیں نا کہ علمیہ ہے یا ایک سانحہ ہے جو ہوا ہے اور اس کے اسباب ہیں ایک واقعہ جو ہو چکا ہے لیکن آیا اس سے ہم نکل سکتے ہیں باہر آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے تو یہ تو قطع نہ آ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کھائی سے جس بہران سے لوگوں کو نکالا یہ اس سے زیادہ سنگین تو نہیں ہے نہ اتنی جاہلیت اتنی ہے نہ زلالت اتنی ہے نہ گمراہی اتنی ہے وہ تو بہت پستی تھی اس میں اس پستی سے نکال کر حضور نے لوگوں کو نجاتی ایک امت بنائی تو یہاں سے نکالنا بہت آسان ہے لیکن اس کے لیے ایک آزم چاہیے جس طرح قرآن کریم کا فرمان ہے کہ یہ کچھ کام ہیں جو آزم طلب کرتے ہیں یعنی پختہ ارادے بڑے مضبوط ارادے اور ان ارادوں سے یہ کام ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے ہمارے زمانے کی مثالیں بھی موجود ہیں اور سب سے تازہ ترین مثال یہی حماس کی مثال ہے بہت بڑی مثال ہے آپ سوچ سوچ اچھا حماس کی کیونکہ ظاہر بات ہے آج ہی کے دنوں میں یہ ہو رہا ہے ایک سلسطین کی تحریک تھی جو کہ سیکل اور لبرل تحریک تھی میں ان کا دیکھر جہاں اس لیے نہیں کرنا جاتا تھا کہ دار بات انہوں نے بھی قربانیاں دیں ایک تفصیل قربانیں دیں اس وقت تک وہ اس عمت میں ہر بندے کی لادلی تحریک تھی ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا تھا ہمارے شوراہ ان کی تعریف میں کس کس کی تعریف میں نہیں لکھی لوگوں نے شاعری لکھی یہ کیا وہ ہمارے ایک بہت بڑے عدیب تھے وہ جا کے ایڈیٹر بھی بن گئے جو لیکن جب سے یہ تحریک دیندار کے ہاتھ میں آئی ہے ہم نے ان کو دہشتگردوں کا امام بنا دیا ہے یہ کتاب عالمی ہے ایسا ہی ہوئے یہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا فلسطین کی تحریک آزادی میں اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اہل سخن و اہل قلم کو اور اس نسل کو آگاہ کرنا چاہیے وہ جو تحریک آزادی فلسطین کے نام پر جو کچھ ہو رہا تھا عرب قوم پرستی عرب قوم پرستی تھی اللہ تعالیٰ کا نعوذ بلہ جنازہ نکالا تھا انہوں نے فلسطین میں ایسا ہی ہے یہ اور اس کا نتیجہ بھی دیکھا کہ ہر روز انہوں نے فلسطین پر تو انہوں نے قبضہ کر لیا تھا پھر جون جون یہ آگے فلسطین کی آزادی کے لیے آگے بڑھتے تھے اردن پر بھی قبضہ ہو گیا مصر پر بھی قبضہ ہو گیا شام پر بھی قبضہ ہو گیا لمنان پر بھی قبضہ ہو گیا اور یہ آستہ آستہ بڑھنا بڑھتا جا رہا تھا آپ علامہ صاحب مجھے بڑے سب سے تکلیف تھے جملہ مجھے لگتا ہے آپ یقین اس پر تفسہ کریں گے میں نے وہ تقریر سنی ہے جو ناصر نے کی تھی انیس سو ستا سٹھ کی جنگ میں تو اس نے کہتا ہے فیران کے بیٹو آج تمہارا موسیٰ کے بیٹو سے مقابل ہے اور اس امت نے سنا ہے یہ فکرہ تو اللہ کو موسیٰ تو لڑ لاتا نا تو یہاں جو ایک پوری دنیا کے اندر جو ایک وہ مایوسی کے فضا تھی اور اس کے اندر جو مسلمان تحریکیں تھی آزادی کے تحریکیں تھی تقریباً تقریباً یہ اپنی طاقت کھو بیٹھی تھی کمزور ہو چکی تھی مایوسی کی حد تک پہنچ چکی تھی ناومیدی کی حد تک کہ کامیابی ظاہراً نہیں ہے ہمیں اخوان تباہ کر دے گئے اخوان تتر بتر کر کے سارا اس کو تیس نیس کر دیا گیا اس دوران جو ایک حادثہ پوری دنیا میں رونما ہوا وہ انقلاب اسلامی ہے امام خمینی کی سربراہی میں اور دین کی بنیاد پر وہ ہوا یعنی اس کی بنیاد بلکل دینی جب انہوں نے آپ کے بقول جنازہ بھی پڑ دیا تھا اٹھا دیا تھا اور اپنے تہیں اعلان کر دیا تھا شرق و غرب نے اعلان کر دیا تھا ادھر روس نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے اپنی سرزمینوں سے اللہ کو نکال دیا ہے تعلی لگا دیا تھے صرف اسلام نہیں ہر مذہب ہر دین کو مذہب کو ہر مذہب کو نکال دیا تھا اور ادھر سرمایہ داری نے بھی یہی کام کیا تھا تو ایسے میں امام نے دین کے نام پر بلکل خالص دین کے نام پر اس میں کوئی اور چیز شامل نہیں میں جاتا رہا ہوں سمانے میں دیکھا جو اچانک دلی آئی تھی اور جس طرح کہ نوجوان ساتھ تھے اس وقت اور اس میں ان کی غفلت یہ تھی اس پر میں کافی گفتگو کی ہے کہ امریکہ بھی دھوکے میں مارا گیا جیسے ابھی حماس سے دھوکہ کھا گئی ہے اس وقت بھی بلکل ہو وہو یہی اتفاق ہوا ہے غفلت میں مارے گئے اپنے گمانڈ میں مارے گئے یعنی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری انٹیلیجنس اتنی تیز ہیں یہ سترہ رپورٹیں تھیں کہ ایران میں انقلاب نہیں آسکتا یہاں میڈل کلاس پر اچھی ہو گئی ہے یہاں اور اگر خطرہ بھی تھا تو حضب تودہ سے تھا کیمنس پارٹی سے خطرہ تھا اور ان پر پوری نظر تھی وہ ان کے جکڑے ہوئے تھے ان کے سامنے اور ان کے خطرے کو انہوں نے صفر بنا دیا تھا اور یہ کہتے تھے کہ یہ مولوی بیچارے دو رکعت کہ ان کو یہ کب لاسکتے ہیں تو یہ اس گمانڈ میں مارے گئے انہیں کسی خاتے میں انہوں نے شمار ہی نہیں کیا اور وہ اللہ نے وہ کر دکھایا یہاں سے تمام دنیا کی جتنی آزادی پسند تحریکیں تھیں ان میں دوبارہ جان پڑ گئی روح پڑ گئی بلکب پڑی اور ان کی امید زندہ ہوئی فلسطینیوں میں امید زندہ ہوئی اور امام نے آ کر شعوری طور پر فلسطین کو اپنی اس مشن کا بنایا حصہ بنایا اور یہ بہت اہم بات آج بھی میں نے خطبے میں دور آئی ہے اور پہلے شاید بیسیوں دفعہ کر چکا ہوں کہ امام نے وہ تحریکِ آزادی فلسطین جو اقتدار پرست خیانتکار حکمرانوں کے کھیل بنی ہوئی تھی بازیچہ بنی ہوئی تھی امام نے ان حکمرانوں سے لے کر ملتِ مسلمہ کو سپورٹ کی کہ یہ آپ کا کام ہے یہ تحریک چلانا اور فلسطینیوں کو بھی یہ بات سمجھائی کہ آپ جن جگہوں سے امیدیں لگا کے جن پتوں پر بروسہ کر کے بیٹھے ہو وہ نہیں ہیں قابل اعتماد وہ عرب سربراہ ہو مسلم سربراہ ہو اقوامِ متحدہ ہو مغرب ہو کوئی بھی ہو ان میں سے سب کو آزمہ لیا ہے آپ نے لیکن اگر آپ یہ آزمہ طریقہ جو انقلاب کے اندر تھا اور وہ یہ تھا کہ اپنے عوام پر بروسہ کرو آپ اور اپنے آپ پر بروسہ کرو اور اپنے اللہ پر بروسہ کرو تو کمیابی آپ کو نظر آئے گی اور پھر مجھے یاد ہے کہ شیخ احمد یاسین رحمت اللہ علیہ وہ آئے تہران آئے آ کے ملے اور یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا فلسطین کا یہاں سے انہوں نے ہماس کے روانے پیش بات ہے یہ انہوں نے اپنی جہت بدلی اپنی سٹریٹیجی بدلی اور پھر ہماس اور اس تحریک ازادی فلسطین پر یلو میں بھی راستے علاہدہ ہو گئے اور پھر جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہماس نے اپنا راستہ علاق کر لیا ہے اور ہماس جیسے دو تین گروہ اور تھے تو انہوں نے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کیا اور انہیں ختم کرنے کی کوشش کی بہت سخت کمرشکن دباؤ ڈالا انہوں نے ہماس کے اوپر ان فلسطینی تحریکی والوں نے تحریک والوں نے بھی اور عربوں نے بھی اور سب نے کہ یہ بلکل یہ بچہ یہیں پر ختم ہو جائے لیکن اللہ کا ارادہ تھا کہ یہ زندہ رہے اور جوان ہو جس طرح موسیٰ کو فرعون نے قتل کرنا چاہا لیکن اللہ نے ان دریاؤں سے اور ہر چیزوں سے عبور کرا کے بالاخر فرعون کے غرق کا وہ انہیں کے ہاتھ سے کروا دیا ایک اور اہم چیز جو کہ بات وہاں سے چل رہی ہے ہر دور کا ایک تاغوت ہوتا ہے اور اس کا ادراک بہت سروری ہوتا ہے وہ انبیاء کرتے رہے ہیں نمروت سجیدنا ابراہیم فرعون حضرت موسیٰ جب تک آپ تاغوت کا انکار نہیں کرتے اللہ پہ ایمان مکمل نہیں ہوتا صاف سے بات قرآن فیصلے تاغوت کے پاس مت کرو لیے شیطان بزرگ کا نام دیا تھا امریکہ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی تاغوت بنائی طور پر امریکہ ہے مجسم تاغوت اس کا آپ کہہ سکتے ہیں بلکل ہے لیکن تاغوت کے بچے ہیں تاغوت کی فیملی ہے پوری پورا ایک خاندان بن چکا ہے اس کا تاغوت نے اکیلا نہیں ہے اس نے پورا اپنے آپ کو ایک نیٹورک بنا لیا ہے اور اس تاغوتیت کا قبضہ دنیا کے اوپر مسلمان و مالک میں بالخصوص یہ چھایا ہوا ہے جڑے اس نے اپنی مضبوط کی مئنی ہے اور یہ بات کہ آپ کا دین جو شروع ہوتا ہے جیسے اللہ ماہ اقبال نے زیادہ بہتر فساحت کے ساتھ کھول کے بیان کیا ہے کہ ہمارا جیسے ہم کہتے ہیں نا کلمہ ہے مسلمان ہونے کے لیے کفر سے یا بدینی سے مسلمان ہونے کے لیے جو چیز انسان کو کہنا پڑتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے تو ہمارا جو دین شروع ہوتا ہے وہ لا سے شروع ہوتا ہے اللہ سے نہیں لا سے شروع تاغوت لا الہ الا اللہ وہی اور آیت میں بھی یہی ہے سورہ بقرہ میں فَمَنْ يَكْفُرْ بِتْتَاغوتِ وَيُومِنْ بِاللَّهِ انکارِ تاغوت پہلے ہے اور ایمانِ بِاللَّهِ بَاد میں کہ آپ اگر تاغوت بھی ہے اور آپ اللہ پر ایمان رکھیں تو وہ کسی تاغوت کو ہی اللہ بنا لیں گے تو تاغوت پہلے اس وہ برقنار کر دیں پھر آپ اللہ پر ایمان لا سکتے ہیں اور یہی بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کیا اور کروایا اور بعد جب تک دین کے کوئی نام رہا تو یہی صورتحال تھی لیکن جب تاغوت ہی آکے اس نے دین کی زمام تاغوت نے لے لی جو تغیان تھا وہ ہی آکے بن گیا وہ رہبر بن گیا وہ پیشوا بن گیا تو لوگوں کو یہ تمیزی ختم ہوگی کہ یہ تاغوت جسے انکار کرنا تھا اس کی اطاعت شروع کر دی اور یہ تاغوت پرستی کی تمرین مشق کروائی خود مسلمان حکمرانوں نے اور پھر آستہ آستہ عالمی تاغوت پرستی کی طرف چلے گئے مثلاً ابھی بھی میں اکثر کہتا ہوں سب کو کہ قائدتاً یوں ہوتا ہے نا کہ جس کسی نے دوسرے کے ساتھ ظلم کیا ہو تو اس کی نسلوں میں بھی نفرت پائی جاتی ہے مثلاً جس قوم جیسے سیہونی آج ظلم کر رہے ہیں فلسطینیوں پر اور یہ ظلم خدا کرے گا ایک دن ختم ہو جائے گا تو فلسطینیوں کو یاد رہے گا ان کی ساری نسلوں کو یاد رہے گا جیسے یہودی خود آج مرسیہ پڑھتے ہیں ہولوکاست کا کہ جرمنی نے دو دار سال تک ان کے جو انہوں نے ہم پر ظلم کیا تو انہیں ابھی بھی یاد ہے کہ وہ ظلم بھولے نہیں ہے کوئی بھی یہودی نہیں بھولے بلکہ وہ یاد کرواتے ہیں کرواتے ہیں ان کی ہاں جو ہولوکاست کا میوزیم ہے اس کے اندر امریکہ کے اندر میں ایک دادی اپنی ایک پوتی کو لے کے گئی ہوئی تھی میں جب اس میں اور اس کو بتا رہی تھی کہ ہمارے کنسنٹریشن کیمپ ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں یعنی نسلوں تک وہ ایک چیز زندہ رکھنا چاہتے ہیں وہ زخم زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو فلسطینیوں کو تو نہیں بھولے گا یہ درد ان کے اندر یہ دکھ رہے گا اب علمیہ دیکھیں کہ یہی حال انگریزوں نے مسلمانوں کا کیا ہے ظلم کی اور انتہا کی ہے تقسیم کیا انہیں ہر ان کی ان کا دین خراب کر لیا ان کی تاریخ درہم برہم کر دی کہ نائن الیون کے بعد سے اب تک بتیس لاکھ مسلمان شہید ہو چکے ہیں اللہ حکر لیکن کوئی کاؤنٹ نہیں ہے ان کا اب ہم مسلمانوں کی حالت دیکھیں نا مثلا پاکستانیوں کو ہی دیکھ لیں پاکستانی مسلمانوں کو کوئی ہے جس کو نفرت ہو ان لوگوں سے ان ظالمین سے کوئی نفرت ہو امریکہ سے نفرت ہو برطانیہ سے نفرت ہو نہیں پیدا ہوئی نفرت ان کے اندر یہ عجیب بات ہے کہ ظالم سے ستمگر سے جس کے ہاتھوں سے آپ نے ہمارے ان بزرگوں نے اجداد نہیں کیوں آزادی اگر انگریزوں نے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا تھا تو آزادی کہہ کی کیوں آزادی لی انہی کے رہتے ہیں ان کے اختیار میں رہتے ہیں اگر کوئی ظلم نہیں کر رہے تھے کچھ تو کر رہے تھے آپ کے ساتھ کہ آپ نے آزاد آزادی کی تحریک شلائی تو آزاد ہو کے ان کی محبت میں پہلے سے زیادہ گریفتار ہو گیا دو طبقات طاغوت کی محبت ان کے دلوں میں ہے نفرت نہیں ہے اصل بات ہے اور طاغوت کی نفرت کون پیدا کرتا ہے قرآن تو ہم نے ظاہر ہے قرآن جو طاغوت کی نفرت پیدا کرتا ہے اس قرآن کی اس منحج کو ہی نہیں لیا ہم نے روح پیغام لیا ہی نہیں ہم نے علامہ اقبال جیسی شخصیات جو قرآن کو خالص طریقے سے مسلک کے بغیر رنگ چڑھائی بغیر ملمہ کاری کیے بغیر جو قرآن کو پیش کرتے تھے وہ تفسیر ہم نے نہیں لی ہمیں یک جا اللہ سے بھی محبت ہے طاغوت سے بھی محبت ہے اقبال نے کہا اگر تم ہی خواہی مسلمہ زیستن نہیں اس ممکن جذبہ قرآن زیستن قرآن پر ہم سب اکٹھے ہو سکتے ہیں بہت بڑا علمیہ ہے قرآن پر ہم اکٹھے نہیں ہوتے اس کی کیا وجہ ہے خب اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم یہ تو اس بنیاد پر وہ بلی بوجہ تو نہیں کہ جو بنی اسرائیل کے تھی کہ اپنے اپنی کتابیں بنا لی ہیں اور اس کو نہیں یہ جو سوال ہے آپ کا یہ بہت سارے ذہنوں میں ہے کرتے بھی ہیں لوگ بلوموم آج میڈیا کا دور ہے ہر آدمی اپنے اپنے تابیر ہے ہر انکر جو عالم دین ہے اس ملک میں کہ ہمارا جب دین ایک ہے قرآن ایک ہے اور شروع میں جو آپ نے علماء کے اشعار پڑے ہیں ان میں بھی ہے کہ جب اللہ ایک ہے قرآن ایک ہے نبی ایک ہے قبلہ ایک ہے تو مسلمان ایک کیوں نہیں ہے یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ کیوں نہیں ہے ایک جب یہ سب ایک ہے یہ اس حسنِ ذن پر ہے موقوف ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں تو خالص مسلمان یعنی اللہ سے محبت ہے رسول اللہ سے محبت ہے قرآن سے محبت ہے پھر ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ قرآن سے اتنی محبت کے بعد یہ ایک کیوں نہیں ہے یہ ایک حسنِ ذن ہے ہمارے اندر سب کی بابت کہ یہ قرآن کی حد تک تو مخلص ہیں سارے مانتے ہیں قرآن کو اللہ کو تو سارے مانتے ہیں جیسے علامہ نے بھی کہا نا کہ نبی بھی ایک ہے یہ ایک حسنِ ذن ہے ہمارا کہ یہ ان سب کو مانتے ہیں اور پھر یہ توقع اور تعجب ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایک کیوں نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اگر یہ واقعاً مخلص ہوتے اللہ قرآن اس پر ایمان ہوتا تو ایک ہوتے نہیں اب جب کہ ایک نہیں ہے اور ایک ہونے کا ان کا دور دور کوئی نظر بھی نہیں آرہا امکان بھی نظر نہیں آرہا تو اس کا مطلب یہ کہ شک ہے نا اس چیز کے اندر شک کرنا چاہیے کہ یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے ہمارا قرآن پر ایمان ہے نہیں ہے ان کا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ يُخَادِعُنَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا یہ دھوکہ دینے کے لیے ہے دھوکہ ہے اگر واقعا ان کا ایمان ہے اللہ پر اگر رسول اللہ پر ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ سے عشق ہو اور رسول اللہ کے امتی سے نفرت ہو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے سے نفرت ہو ایک ملہ رومی نے بہت خوبصورت تمثیل پیش کی ہے ان کے باقی تمثیلات کی طرح کہ مجنون نے ایک دن وہ کتہ دیکھا تو کتے کو پکڑ لیا اس نے اور اس کتے کے پاؤں کے تلوے چومنے لگا چاٹنے لگا چومنے لگا تو لوگوں نے تاجب کیا کہ مجنون یہ کیا کر رہے ہو آپ تو اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کتہ کہاں سے ہو کے آیا کہاں سے کہاں لیلہ کی گلی سے ہو کر آیا اب ہم لوگ سارے ناتیں پڑھتے ہیں مدینہ کا عشق ظاہر کرتے ہیں مدینہ میں جا کے جوتے اتار لیتے ہیں مدینہ میں ایک نگاہ پڑ جائے فلان ہو جائے خب یہ بندہ جو مدینہ گیا ہے زیارت کر کے آیا ہے رسول اللہ کے روزے کی واپس آیا ہے تو اس کو کیوں نہیں چومتے آپ اس کا احترام کیوں نہیں کرتے آپ اس کو گلے کیوں نہیں لکھاتے آپ علامہ صاحب ایک واقعہ لکھا ہے جاؤں گا اس کے حساب سے انہیں کہا ہے کہ میرے ایک مولوی صاحب جو تھے ان سے میری مخاسمت تھی میں اس کو پسند نہیں کرتا تھا کیوں میرے پیر کے بارے میں گفتگو کرتا تھا آپ انہیں روحانی لیول بہت کمال آتی ہیں میں تو بہت مبتدی آتی ہوں تو نے کہا ایک تو مجھے رسول اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا تم اس مولوی سے نفرت کیوں کرتے ہو فہمم میرے پیر کو نہیں مانتا کہتے ہیں جس فکر نے مجھے لرزا دیا کہ سیدہ لمبیان نے فرحاں مجھے مانتا ہے سیدہ پیر کی کیا حصیت رہ گئی سب امت سیدہ لمبیان صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہے جیہا ہو سنی ہو دیو بندی ہو بریلوی ہو سب کچھ ہم اس سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن اور ان کی شخصی دو ہی تو ہمارے پاس چیزیں ایک نمونہ ہے اس کے اندر ہم کیا قرآن کو پڑھنے کا ہمارا انداز غلط ہے راستہ غلط ہے سمجھنے کا طریقہ غلط ہے اینک غلط ہے کہ ہم اسے برائے راستے صفادہ ہی نہیں کرتے ہیں خب ایک تو یہی ہے نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے ایک فرد کوئی بھی مانتا ہے تو کفر بیانی جاتا ہے اب میرے لیے کیا اس کے بارے میں کیا حکم کیا ہے میں اس کو کیا کہوں جو میرے نبی کو مانتا ہے میرے محبوب کو مانتا ہے جب وہ مانتا ہے تو اب باقی تو میرے پاس جوازی کو نہیں رہ جاتا تکفیر کا تو تصور ہی نہیں آتا ٹھیک ہے آپ معمول کے مسائل میں اختلاف رائے پیدا کر سکتے ہو لیکن نفرت لیکن اس کی تکفیر یا اس کو ختم کرنے کا جواز یہ چیزیں کہاں سے آگئیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے حب نبی کا یہ غلط ہے یہ مشکوک ہے یہ چونکہ عمل اس کا گواہی نہیں دے رہا ہے اب جو آگے بات آتی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن سے کچھ لیتے کیوں نہیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کی طرف توجہ ہے بھرپور ہے لوگ پڑھتے ہیں اور سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے مسلم بھی پڑھتے ہیں بغیر سمجھے پڑھتے ہیں عطا سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک کام جو غلط قرآن میں ہو رہا ہے امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کے امام نہ بنو قرآن کو اپنا امام بنو سبان اللہ جہاں قرآن جاتا ہے ادھر جاؤ جہاں قرآن رک جاتا ہے وہاں رک جاؤ آپ قرآن کو پکڑ کے نہ لے جاؤ اپنی گلیوں میں اور اپنے اصل جو قرآن کا استفادہ ہے مثلا ہم آپ اگر علماء طلباء کے مدرسوں میں اور گھروں میں جائیں تو آپ کو بڑی بڑی لیبریریاں ملیں گی زیرے ان کو ذوق ہوتا ہے شوق ہوتا ہے کتابوں کا آج کل تو میڈیا والے علماء ہیں پتہ نہیں لیبریریاں بناتے ہیں لیب سیٹ آگئے ہیں ہاں اب کوئی نہیں کہا اسلام سریٹ سکٹی اور مستوضہ شاملہ لیکن جو وہ ہماری طالب علمی کے زمانے تاک یہ تھا کہ کتاب ایک عالم کی زیورات ہیں ایک طرح سے اور وہ لیتے تھے کتابیں میں خود ایسا ہی تھا جو مجھے وہ مہینے کا جو خرچہ ملتا تھا تو میں اس میں سے آدھے سے زیادہ سے کتاب خرید لیتا تھا پھر باقی آدھے خرچے سے مہینہ گزارتے تھے تو اس میں سے بھی کوشش ہوتی تھی کچھ بچا کے پھر کتاب لے لیں تو یہ کتابیں گھروں میں ڈھیر کتابیں بھری ہوتی ہیں وہ کتابیں جو انہوں نے بھری ہوتی ہیں اور اس میں سے کتنی انہوں نے پڑھی ہیں یہ پڑھتے نہیں ہیں یہ ریفرنس کے لیے ہوتی ہیں حوالوں کے لیے کہ یہ کتاب اس نے لے کے رکھی ہوئی ہے کہ کسی مناظرے میں کسی مخالف نے اگر کوئی بات کر دی تو اس کتاب سے میں جواب نکال کے اس کو دوں گا یہ میری روز کی مطالعہ کے کتاب نہیں ہے کتاب بھی ایک ریفرنس بھوک بن چکی ہے ایک اپنے فرقے کی تعیید کے لیے چن چن کے آیات نکالتے ہیں ترتیب سے آگے نہیں جاتے ہیں چن چن کے آیات انہوں نے ہارے فرقے نے اپنی آیات الگ کی ہوئی ہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ بہترین آیات ہیں ان سے ہمارے فرقے کی تعیید ہوتی ہے ان آیات سے دوسرے فرقے کی تعیید ہوتی ہے تو یہ تو ہدایت تو نہیں ہے یہ قرآن کا غلط استعمال ہے کہ آپ نے اصل اپنے فرقے بنائے ہیں فرقوں کی حدید قرآن تو قرآن تو امام نہ ہوا آپ امام بن گئے قرآن کے جو نہیں ہونا چاہیے تھا تو اگر قرآن امام ہوتا تو قرآن تو ہمیں سیدھا تاغوت کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا ہے قرآن تو کوئی سمجھوتا نہیں کرتا قرآن تو انسان کی عبدیت پر کوئی دوسرا کوئی آپشن دیتا ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کی بندگی اور اطاعت کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے یہ نہیں ہے اور قرآن مسلمانوں کو محبت کے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا یا دیگر جو آیات اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہیں قرآن تو انہیں اخوت کے علاوہ مسلمان کو دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں دیتا جو ہم نے لے لیا ہے کہ ہم مسلمان بھی کہلاتے ہیں ایک دوسرے سے نفرت بھی کرتے ہیں مسلمان بھی کہلاتے ہیں ایک دوسرے کی تکفیر بھی کرتے ہیں مسلمان بھی کہلاتے ہیں ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کرتے ہیں ہر مسجد پہ کہیں نہ کہیں آیت ترور لکھی ہو تَوَا تَسَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعِيَمُ بَلَا تَفَرْقُ کہ اللہ کی رسی کو مضبطے سے پکڑو اور تفرقہ من ڈالو یعنی تفرقہ کفر ہے اس آیت کے مطابق فرقہ واریت کفر ہے انکار ہے نا ہر چیز کا انکار ہو گیا یعنی آپ رسی چھوڑ دی نا آپ میں تو پھر یہ اچھا ایک اور میں سوال پوچھنا جاتا ہوں کہ مشترقات میں اہم ترین جو چیز جو چیز نافضہ ہے ان میں کوئی اختلاف نہیں کوئی فرقہ نہیں کہتا کہ زنا جائز ہے سود حلال ہے چوری وارے کا ہاتھ نہ کٹو فہاشی اور اوریانی جائز ہے قصاص کیا چیز ہوتی ہے اس میں مجھے ایک میں نے ایک دفعہ جب میں لاؤ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میں نے کہتا کہ مجھے ایک قومے کا فرق بتاؤ دو زیادہ جی انہوں کہے گا ادھر سے نہیں ادھر سے کٹ کٹنا تو ہے نا سب کچھ اس کے باوجود ہم لوگ اس بنیادی چیز کو کہ جو خاص طور پر من لم یحکم بمان صلی اللہ فولائے قوم القافرون جو لوگ ہم نے نازل کیا اس کو نفاس نہیں کرتے وہ قافر ہیں وہاں متعدد ہیں ام الفاسقون ام ظالمون وہ جو تین تمغے ہم نے سجائے ہوئے ہیں ہم سب نے وہاں کوئی تکفیر کی بات نہیں ہوتی کہ بھئی تم یہ کیا اس مجھترکات پر کون ہے جو ہم کو اکٹھانی کرتا یہ ہم خود نہیں ہونا چاہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے دینی تعلیمی ادارے ہیں جو قرآن سکھاتے ہیں اسلام سکھاتے ہیں سنت سکھاتے ہیں اصول سکھاتے ہیں یہ فرقہ پڑھاتے ہیں دین نہیں پڑھاتے ہیں ہاں فرقے کا جو منابع ہیں ایسے تو ہم کہتے ہیں نا دین کے اسلام کے منابع کتنے ہیں قرآن سنت عموماً کہتے ہیں قرآن و سنت ہے لیکن یہ دین کے منابع ہیں فرقے کے یہ منابع نہیں ہیں فرقے کے منابع ہیں بزرگ فرقے کے بزرگ اصلاف ٹھیک ان کے فق کی کتابیں ہیں ان کے اپنی کتابیں ان کے اپنے بزرگ ان کے اپنے مرشد ان کے اپنے فلاں یہ منابع فرقہ ہیں تو ہم مثلا فارج کریں ہم نے مدرسہ بنایا ہوا ہے شیعہ مدرسہ ہے اگر اس میں بیٹھ کر ہم فرقہ پڑھائیں پھر توقع تو نہیں رکھیں چونکہ فرقے میں ہوتا ہی تفرقہ ہے فرقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے رد ہے نا رد ہے کہ آپ نے سب کو دین سے باہر ثابت کرنا ہے اور یہ نصاب یہی بڑھاتے ہیں کہ دین سے باہر میں ایک آستانے پہ گیا صوفیہ کے جو مزارات ہیں تو وہاں جا کر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بزرگ جن کا عرص ہے انہوں نے اپنی زندگی میں آٹھ لاکھ غیر مسلم کو ہندووں کو مسلمان کیا تھا بڑا کام ہے یہ آٹھ لاکھ چھوٹی عدد تو نہیں ہے تو میں نے کہا کہ پھر آپ ان بزرگوں کے وفات کاب ہوئی وہ پورا بتایا انہوں نے تو آپ ان کے گدی نشین ہیں ان کے وارث ہیں ان کی ساری سلسلے کو آپ نے محفوظ رکھا ہوا ہے تو میں نے کہا یہ جو آٹھ لاکھ انہوں نے مسلمان کیے تھے یہ بھی بزرگوں کی وراثت میں شمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو ان کو تو ابھی لوگ کافر کہہ رہے ہیں سارا دین سے باہر کر رہے ہیں ان کا کام تھا کفار کو دین میں لانا آج مفتی بیٹھا ہوا ہے ان سب کو دین سے باہر کرنے میں تو اس میراس کو سنبھالو نہ آپ اپنے یہ آستانی کی میراس ہے نا یہ آٹھ لاکھ مسلمان یہ آٹھ لاکھ تو سو سال دو سو سال پہلے انہوں نے کیے تھے آج تو یہ ایک کروڑ تک پہنچنے چاہیے تھے اتنی تعداد تو یہ تو آپ کی میراس ہے اس کو سنبھالو آپ یہ فرقے جو فرقوں کی ایک مزاج ہے نفسیات بن جاتی ہے فرقہ صرف ایک نظریہ کا نام نہیں ہے فرقہ ایک مزاج ہے اس مزاج کے اندر اس کی نفسیات ہیں اور اس کے رجحانات ہیں اور اس کی بنیادیں ہیں اور فرقے میں ایسی چیز ہے کہ جو ہمیشہ اضافہ ہو رہا ہی ہے یعنی فرقے کی تعلیمات کبھی بھی تیشدہ نہیں ہیں کہ یہ اصول مسلم ہے اور آگے نہیں ہے کچھ ہر نسل فرقے میں اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی چیز پھیلارہی ہے بڑھا رہی ہے مناظرہ ہے نا جی بلکہ چلا آرہا ہے چلا آرہا ہے اور فرقے کا وجود قائم اس صورت میں رہتا ہے جیسے دوسرے کی نفع جیسے سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اقتدار چاہیے ظاہر ہے ایک کرسی ہے ایک کرسی ہے اس ایک کرسی کے اس وقت دو سو جماعتیں ہیں پاکستان کی ان دو سو کی خواہش ہے کہ اس کرسی پہ یہ بیٹھیں تو ظاہر ہے یہ ایک دوسرے کی نفع کریں گے ایک دوسرے کو باہر کریں گے تو یہ ایک کو ملے کی کرسی باقی ایک سو نینانویں کی نفع کریں گے فرقوں کی بالکل یہی حالت ہے کہ یہ باقی ایک سو نینانویں کی نفع کرتے ہیں تو پھر یہ اپنے آپ کو حق ثابت کرتے ہیں اگر فرقے کے اس میں دلدل میں کوئی چلا گیا تو پھر یہ قرآن صرف ایک ریفرنس بک بن جاتا ہے ہدایت کی کتاب نہیں ہے سبحانہ نکالنا وہ فلاں اتنے کالا وہ نکالو وہ ہماری والی بھائیت اچھا ایک تاغوت ہم نے ایک ہمارا اپنا بھی پاکستان کا پاکستان دنیا کی تاریخ کا بہت بڑا موجتہ اس حوالے سے ہے کہ ہر ایک سو نوے کے قریب ملک ہیں ہر ملک اپنی زبان کے ساب سے رنگ کے ساب سے نسل کے ساب سے بنایا گیا اکثر اوقات ہمارے ہیں غلط بات کی جاتی ہے کہ یہ پنجابیوں پتھانوں سندھیوں بلوچوں نے ملک پاکستان بنایا بات اُلٹ ہے میں نے پنجابیوں سے انکار کیا تھا تو یہ مسلمان اس ملک بنا تھا ورنہ میرے ساتھ تو پنجابی دو کروڑوں در بیٹھے تھے میں نے پتھانوں سے انکار کیا تھا ورنہ پورا افغانستان پتھانوں کا موجود تھا سندھیوں نے انکار کیا تھا اس ملک کا ایک تاغوت ہے اور وہ تاغوت اس کی لیڈرشپ ہے بائیس علماء اکٹھے ہوئے بائیس نقاط تمام علماء اکٹھے ہوئے نائنٹین فورٹی نائن میں انہیں لکھ کے دے دیا کہ یہ نقاط کے اوپر اگر تم دین نافذ کر دو تو ہمیں قبول ہے کوئی ایسا نہیں تھا جو نہ اہل حدیث ہو چیا ہو سنی ہو اس کے بعد ایک پوری مہم ان طبقات کی چلی ہے اور آج میں تکلیف سے بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس وقت دین کے لیے فرقہ ورستی سے بھی زیادہ بڑا خطرہ الہاد کا آ چکا ہے جو اس وقت الہاد کی جو ان کا گروپ بنا اس کی ممبرشپ ستائیس سے تیس لاکھ کے قریب ہے یہ کور گروپ اتنا بڑا کسی فرقے کا نہیں ہے جو سمجھنے سوچنے والا اس کی تعلیمات کو سمجھنے والا اس کے پر ویب سائٹ بنانے والا دین کا سوچ سمجھ کر انکار کرنے والا ہے اس خطرے کا حساس ہے ہمارے علماء اکرام کو اگر ہم بالعموم کہیں تو نہیں ہیں چونکہ ان کی جو مسروفیت ہے مشغلے ہیں اسے دیکھیں تو لگتا ہے کہ پتا بھی نہیں ہے کہ یہ دیمک چاٹ رہی ہے آپ کی موجودہ نسل کو یعنی علماء کی کچھ علماء ہیں سیاسی سرگرمیاں ہیں کچھ علماء ہیں فرقہ اپنے فرقے کی سرگرمیاں ہیں ادارہ اپنا چلا رہے ہیں مسجد اپنی چلا رہے ہیں تو ہر ایک اپنے اپنے کام میں مصروف ہے اگر اس کی طرف توجہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ آج میڈیا کا دور ہے انہوں نے مناظرے فرقہ وارانہ رکھیں ہوئے ہیں جو روزانہ نیا اس کا اپیسوڈ آتا ہے اب سیاسی بھی ہو گیا اب تو مسجد ہے کہ فرقہ وارانیت کے بنیاد پر ایک سیاسی تنظیمی بھی بن گئی ایسے ہی ہے اسلام کی کوئی خاص تنظیم نہیں ہے اب اگر ہوتا توجہ ہوتی تو الہاد کے مقابلے کے لیے کوئی ویب سائٹ کوئی پیج کوئی چیز تو ایکٹیویٹی ہوتی کوئی مناظرہ آپ کے مدارس میں کورس تو ہوتا کچھ تو ہوتا نا بنیاد ہوتی اب چند دن پہلے دو تین دن پہلے دو جوان آئے یونیورسٹی سے اور یہی موضوع لے کر آئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے استفادہ کریں تو پھر وہ خود بتا رہا تھا وہ جوان کہ میں ملحد تھا اور فلان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر میں خود ایک زمانے میں ملحد رہا ہوں میٹرک کے بعد میں نے علامہ نیاس فتح پوری کی کتاب پڑھے میں نام نہیں لیتا لگے پڑھنا نہیں شروع کرتے وہ کتاب پڑھ لی تھی پھر میں نے کپٹل پڑھ اس میں نے کامنیس ملد ہو جاتا تھا لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے لیے صرف ایک ڈیٹھ سال کرنے تھے وارد کی دعائیں لیکن میں وہ سال یاد کرتا ہوں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم نہ ہوتا تو میں ان جوان جوانوں کو دیکھتا ہوں علامہ صاحب اس وقت تو اور زیادہ بوری آلت ہے آپ کے زمانے میں میڈیا اس طرح نہیں تھا آپ کے زمانے میں کوئی ملہدانہ بات بڑے مشکل سے چھپ کے پردوں میں پہنچتی تھی آپ تک آپ تو کھلی اوریان پہنچتی ہے ہر ایک تک پہنچتی ہے تو ان جوانوں سے میں نے پوچھا کہ آپ ایک تو وہ زیادہ مائل تھے بتانے میں کہ میں الہاد سے پھر مسلمان کیسے ہوئے میری زیادہ دلچسپی یہ تھی کہ آپ ملہد کیسے ہوئے تو میں اسے بار بار اس طرف لے آتا تھا کہ آپ ملہد کیسے ہوئے کیا وہ عوامل بتاؤ جن سے متاثر ہو کہ آپ نے تو اس نے گنے اور وہی تقریباً بالعموم ہیں ان میں سے ایک بڑا عامل اس نے یہ تھا کہ جب ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں یونیورسٹیوں کے پروفیسرز ہیں لیکچررز ہیں سیکولر لوگ ہیں دین کے بارے میں اللہ کے بارے میں قرآن کے بارے میں شبہات اٹھاتے ہیں ہم پھر اپنے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کی طرف سے ہمیں کوئی قانع پنندہ تسلی بخش جواب نہیں ملتا یہ بات کو یا سنتے ہی نہیں ہیں یا گول مل کر دیتے ہیں یا فوراں ہی فتوہ لگا دیتے ہیں کہ تم تو دین سے نکل کے جا رہے ہو تم فلاں ہوں تو ایک تو بڑی یعنی یہ ان جوانوں نے بتائی یہ بات کہ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء اس موضوع کی طرف متوجہ نہیں ہیں دین کی تشریح اس طرح سے کرتے ہیں جس سے مزید کنفیجن پیدا ہوتی ہے یعنی یا تو شبہات کے جواب نہیں ہیں ان کے پاس ہم تاریخ میں دیکھیں بڑے بڑے جید علماء اس زمانے کے ان کا واحد کام ہی یہی ہوتا تھا کہ وہ جو بھی ان کے زمانے جتیت سلففے کا جواب کسے دینا کوئی بھی ہے شبہ رکھتا ہے تو وہ آ کر اس سے پوچھے اور جواب دیتے تھے اور تسلی کرواتے تھے وہ اس کی آئمہ اہل البیت علیہ السلام کے مناظرات ہیں ایک پوری کتاب ال احتجاج کے نام سے جو آئمہ اتحار علیہ السلام کے مناظرات ہیں اس میں زیادہ تر دہریوں کے ساتھ ہیں ملہدوں کے ساتھ ہیں جی من دیکھی کتاب جی ابن ابی لوجہ فلاں فلاں ان کے ساتھ ہیں یہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے باقیوں کو آجز کیا ہوا تھا علماء کو جب اہل البیت کے سامنے آتے تھے لا جواب ہو جاتے تھے تو اہل البیت نے یہ ایک اہم شبہ رکھا ہوا تھا زندگا اور الہاد کا شبہات کا جواب ورنہ آپ اپنی لوگوں کو تو بچا نہیں سکتے پیرہ تو نہیں لگا سکتے کوئی ایک شبہ ان کو متاثر کر دیتا ہے کئی عوامل ہیں اس الہاد کے فروغ کے جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے ایک تو یہ کہ نفسیاتی مسائل ہیں چونکہ ہماری قوم کے اندر ایک نفسیاتی مشکل یہ ہے کہ ہم ایک خود باختہ قوم بن چکے ہیں اپنے آپ سے حکارت اور اپنے آپ سے نفرت ہے ہمیں یعنی اپنی پیچان کھو بیٹھے ہیں اور نئی پیچان مغربی پیچان بنانا چاہتے ہیں جو بن نہیں رہی ہے ہم سے آپ دیکھ لیں آپ کی تعلیم آپ کا نصاب آپ کا رین سین سارا اپنی پیچان کھو کے کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا وہی حالت ہماری ہو گئے گئے یعنی ایک تو نفسیاتی مسئلہ ہے کہ ہمارا آج کا جوان وہ اگر دین کے بارے میں شبہات ظاہر کرے تو یہ سمجھا جاتا ہے مادرن جوان ہے یہ یہ اپ ڈیٹ جوان ہے یہ اچھا جوان ہے پڑھا لکھا جوان ہے ذہن کھلے ذہن وسیع نظر وسیع نظر اور اگر وہ لگے کہ مثلا متدین جوان ہے مومن جوان ہے دین سمجھتا ہے ایمان رکھتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آج کے زمانے کا نہیں ہے یہ ایک مرتجے قسم کا انسان ہے بیک ورڈ قسم کا انسان ہے یعنی ایک بڑا عامل نفسیاتی ہے کوئی اس کے پیچھے واقعا شبہ یا تعلیم نہیں ہے نفسیات نے اس کو ملحد بنا دیا ہے ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر جو فساد ہے جی وہ تو پورا علم اس کی بنا سیکرل علم تو ہے تین چیزیں علامہ صاحب آپ اس سے زیادہ مجھ سے سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمارے ہاں آ رہا ہے ایک تو جو انتشی الفاہشات فاہشی اور اوریانی کا ایک سہلاب ہے کیونکہ پر ہی اب اتنی اوپن ہو چکا ہوا ہے ایک زمانے میں کہتے ہیں ان کو سیکالوجی میں لفظ دی سینسٹیزیزیشن آپ ایک دفعہ ایک عورت سے ہاتھ ملائیں گے آپ کو کرنٹ دوڑے گا پھر آہستہ آہستہ آپ دس سے بھی ملائیں گے تاکہ کچھ حساس نہیں ہوگا آپ چھوٹی سی اس کے بعد دو دکھائیں گے آپ کو ارتاش پیدا ہوگا پھر اس کے بعد بادو پورے کا پورا بھی دکھائیں گے انیس سو بیس میں انہوں نے پہلے دفعہ یہ کام شروع کیا ہے اور اس کے بعد عورت سٹیج پہ آئی ہے اس کی بنیاد پہ دوسرا جو ہے وہ جو دنیا داری کی جو قیفیت ہے آپ دین کے بارے میں کسی شخص سے گفتگو کرو تو وہ یہی آپ کو کہے گا کہ آپ دنیا میں کتنے ضریل اور رضوہ یہ دین اسلام نے کہا کونسی کامیابی نہیں آخرت کا خانہ بالکل کاٹا ہوا ہے اس سے الہاد آیا ہوا ہے اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مکمل طور پہ ہمارا تعلیمی نظام اس کے اندر لیڈ لینی تھی علماء نے میں سچی بات دوں کوئی اور نہیں رہ سکتا ہم کٹ گئے ہیں سترہ سو اکاسی میں پہلا دینی مدرسہ بنایا لارڈ ویلم بینٹنگ کے بعد جو جا آیا تھا اس نے بنایا تھا کہ یہاں صرف دین پڑھایا جائے گا تین کام مولوی کرے گا وہ پوپ میں پپ جسمان دے گا پیدا ہوتے یہاں آزان دے گا ان کو دین کام پڑھائے گا وہ بھی آئی ڈو کروائے گا اور سینڈل پہ دعا تینہ دا پڑھائے یہاں تک تم رہو اس سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ رات کے نیند حرام کرتا ہے حقیقت ہے یہ اور یہ چیلنج ہے آج کے علماء کے لئے آج کے نسل کے لئے اور یہ کر سکتے ہیں ان کے پاس طاقت ہے صرف اپنے آپ کو امام خمینی یہ فرماتے تھے نا ایرانیوں کو کہ آپ کے اوپر سب سے بڑا ظلم جو ہوا ہے جو شہنشاہ نے اور باقیوں نے کیا ہے ماں نمی توانیم یہ جو تمہاری زبانوں پہ چڑھا دیا ہے کہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہم نہیں کر سکتے ہمیں کمزور لوگ ہیں ہاں یہ تو ان کا کام ہے گوروں کا کام ہے یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے تو یہ نکالو ذہن سے اس نعرے کو بدلو اور یہ کہو کہ مامی توانیم ہم کر سکتے ہیں اور آج دیکھیں انہوں نے کر کے دکھایا ہے ہم بھی یہی چیز یہ مایوسی نکالیں اپنے طلبہ کے ذہنوں سے جو کل کے علماء ہیں آج کے علماء کو زیادہ آپ نہیں کر سکتے توقع ان سے رکھ سکتے کیونکہ بن چکے ہیں پختہ ہو چکے ہیں وہ فرقے کے اندر راسخ ہو چکے ہیں اور فرقہ ان کے اندر راسخ ہو چکا ہے ظاہر ہے کر تو سکتے ہیں اپنے اللہ ان کو ارادہ دے تو وہ نکل سکتے ہیں اس سے لیکن بڑی حمد چاہیے دنیا کا علم دیکھیں ہماری ترڈیشن جو تھی مدرسے یہ جو تارے جو بو علی سینہ ہیں جی جعبر بن نیام ہیں عمر خیام ہیں یہ سارے بڑے بڑے عمر خیام تو کتنا بڑا الجبرہ کا آدمی تھا یہ سارے کو آکسفورٹ سے زیادہ پڑھے ہوئے تھے نہ کیمری سے پڑے ہوئے تھے نہ کوئی جنہوں مولوی تھے سارے ان کی تصویریں دیکھیں ان کی پگڑیاں دیکھیں ان کی دھاڑیاں دیکھیں ان کی علم دیکھیں اور ان کی کتابیں سارے علوم پر ہیں فکر پہ بھی ہیں یہ ہم سے کیسے نکل گیا سب اصل یہی وہ چیز میں نے بتانا کہ بولیم بیٹنگ نے جب پہلے کہانا یہ تین کام کرو یعنی اس کے پیچھے بھی وہ پہلی جو بات آپ نے شروع کی تھی میں نے کہا تھا کہ جو سیکولارزم کی بنیادیں مسلمانوں سے شروع ہی ہیں ملوکیت ملوکیت نے رکھی ہیں ملوکیت نے یہ کام کیا ہے یہ چھانٹی کی ہے دین الگ کیا سیاست الگ کی علوم کو الگ الگ کر کے بانٹ کے پھر مولوی کو یہ دے دیا کہ یہ علوم آپ پڑھاتے رہو آپ جنت والے علوم باقی تو علوم اچھے نہیں ہیں دنیا ہیں آپ زاہد آدمیوں یہ ہم سے یہ کیا ہمارے ساتھ یہ ظلم انہوں نے اب رائحال یہ ہے کہ جو کل کی نسل ہے آنے والی نسل ہے جو آج کے طالب علم ہیں اور کل کے علماء ہیں ان کے لیے یہ ہونا چاہیے ہم نے عملا کیا ہے یہ کام یعنی اپنے محدود سطح پہ یہ شروع کیا ہے ہم نے یہ تجربہ اور ظاہر ہے پھر آگے بھی ہو سکتا ہے ایک جگہ ہو جائے ایک کام دوسری جگہ بھی ہو سکتا ہے یہ اور وہ یہ ہے کہ ہم اس علمی جامعیت کو واپس لے کر آئیں آپ کے علوم دو طرح کے ہیں ہمارے قدیم علماء بھی تقسیم کرتے تھے کہ دو علوم ہیں ایک آپ کے پاس علوم طبیعت جس کو کہتے تھے نیچرل سائنسز ہیں جسے ہم آج سائنس کہتے ہیں ٹکنالوجی جس کا نتیجہ ہے اور دوسرے آپ کے پاس ہیومینٹیز ہیں سوشل سائنسز ہیں سوسائیٹی جس کا نتیجہ ہے اب عملی طور پر تو ظہر ہے ہم سوسائیٹی تو رکھتے ہیں معاشرہ ہے سماج ہے ہمارا اور بگڑا ہوا سماج ہے ہماری توجہ ہماری جو انویسمنٹ ہے ساری ہم اپنے بچے اپنی توانہیاں اپنا واقت اپنا پیسہ اپنے ادارے سب بناتے ہیں نیچرل سائنسز کے لیے یہ نیچرل سائنسز ہمیں سائنٹسٹ بنا کے نہیں دیتی یہ لیبر بنا کے دے رہی ہیں سرمایہ داری نظم ان کو لیبر ہی چاہیے وہ لیبر بنا رہے ہیں لیکن جو چیز جس کی وجہ سے ہم سلجیں گے سدھ رہیں گے وہ آپ کی سوشل سائنسز ہیں سوشل سائنسز کو آپ نے اس طرح سے اس ملک سے نکالا ہے پوری دنیا سے نکل گیا پوری دنیا سے لیکن مغربیوں نے نہیں نکالا آج بھی اگر ان کے ٹاپ کلاس لوگ دیکھیں تو وہ ان کے سوشل سائنسز ہیں ٹھیک ان کے سوشیالوجی کے جو ایکسپارٹ ہیں ان کے فلسفہ کے ہیں ٹھیک ہے ایکنومک خاص طور پر ہاں تو انہوں نے بنیادی انہی کے حد دی ہوئی ہیں آج وہی تیوریسن ہیں ان کے لیکن ہم نے یہ غلطی کی ہے مثلا پاکستان میں جو مجھے میں بنیادی طور پر فلسفہ کا طالب علم رہا ہوں تو جب دیکھتا ہوں نا ملک کی حالت تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اگرچہ ہم نے ایک مدرسہ بنایا سارا میں کہتا بھی ہوں اپنے طالب علموں کو اگر مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے اور باقی فرائض واجبات سارے ان کو میں نظر انداز کر دوں نوزو بللہ تو پھر میں تو یہی کام کروں گا کہ فقط فلسفہ تعلیم دوں اگر فلسفہ اٹھ گیا ہے نا آپ کی تعلیمی نظام سے کھوکلا ہو گیا ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ نیچرل سائنسز کی بنیاد ہے نہ سوشل سائنسز کی بنیاد ہے آپ کی سوسائٹی کھوکلی ہے اور پھر اس سے جو متصل دوسری چیزیں ہیں وہ اگر نہیں آتی آپ کے اب ہم اس نئی نسل کو کم از کم لائیں اس راہ کے اوپر آپ دیکھیں آخری سائنٹسٹ سوشل سائنٹسٹ آپ کے پاس ابن خلدون ہے کتنا عرصہ گزر گیا ہے ابن خلدون کو سپین بھی تباہ ہو گیا اس کے بعد تو اس کے بعد یہ واپس نہیں آئے اس علم کی طرف لیکن دوسروں نے اس سے سیکھا لیا اور اس سے انہوں نے لے کے آج اپنی سوسائٹیاں ڈیزائن کر کے بنا کے ان سے لطف اندوز مغرب علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا یعنی یہ ہو سکتا ہے میرا اعتقاد ہے کہ یہ اگر آج جن لوگوں کے پاس یہ ہیں گراؤن ہے یہ کریں یہ حمد کریں عظم کریں تو ہو سکتا ہے اور اللہ ان کو توفیق دے گا اور ہم پلٹیں گے ایک دفعہ پھر اس طرف آخری سوال چونکہ آپ سے جو ملقات ہو رہی ہے سکت امت مسلمہ پہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ غذا کے اندر شہدتیں ہو رہی ہیں اور یہ میں نے پہلے دفعہ میں نے دکھ سے بات کر رہا ہوں یہ پہلے دفعہ یہ ہے کہ پوری امت میں دو طبقات واضح ہو گئے ہیں ایک حکمران اور ایک عوام حکمران لیپ سروس کرتے ہیں عوام کا دل دھڑکتا ہے اس کے ساتھ ایک اور تکلیف تے بات یہ ہوئی ہے کہ ہمیشہ کبھی ظلم ہوتا تھا تو ہمارے مساجد سے آواز بلند ہوتی تھی ہمارے علماء میں ایک تکلیف کی صورتحال پیش ہوتی تھی وہ بھی اتنی دبی دبی اور گھٹی گھٹی آوازیں ہیں کہ شاید ہم وہاں مدد کریں گے تو پتہ نہیں کیا کون سرفراز ہو جائے گا اور کیا یہ ایسا علمیہ ہے علماء صاحب کہ اس کی مجھے تو کوئی انتخاہ نظر نہیں آتی مجھے تو وہ شاید آخر سمان والی وہ صورتحال پیش آ رہی ہے میں نے ایک صاحب سے پوچھا تھا میں نے کہا مجھے بتاؤ کومیٹی اف نیشنز پتہ نہیں کیا بت کرتے ایک شیع عالم سے پوچھا میں نے کہا مجھے بتاؤ امام مہدی جب آئیں گے تو ان کی حکومت قوام مددہ کی ممبر ہوگی کہ تمہارے ہاں جو سنیوں کے ہاں اگر امام مہدی آئیں گے تو کیا وہ بھی جا کے تو آئی ایم ایف کے پاس تحر کرے گی یہ شعور نہیں ہے ہمارے ہاں اور ناکو دیتا ہے یہ علمیہ جو ہے اس کا سوائے ماتم کے ماتم تو اپنی جگہ ہے ہی ہے لیکن ہم بیان نہیں کرتے بالکل ایسے ہی ہے میں سوال بھی نہیں کر سکتا ہوں ایک بڑی گراوٹ ہے انسانیت کی یعنی اصل ہم مسلمانوں کو یہ اگر دیکھیں تو سب سے پہلی چیز جو یہ کھو بیٹھے ہیں وہ انسانیت کھو بیٹھے ہیں اور اسلام کھو بیٹھے ہیں اپنی مسلمانی کھو بیٹھے ہیں ہر طبقہ ہے اس میں اب استثناء نہیں ہے ہر طبقہ کھو بیٹھا ہے اور یہ بہت بڑی گراوٹ ہے آج ہی جمعہ کے خطبہ میں بھی میں نے تقوی جو قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ تقوی ہم عمومن تر تشریح کرتے ہیں تقوی اللہ سے ڈرو یا پرہز لیکن قرآن تو تقوی کو حفاظت کہتا ہے کہ اپنی حفاظتی ایک تدبیر ہے اللہ کی تقوی ایک حفاظتی تدبیر ہے جس کے اندر سب سے پہلی چیز جو محفوظ کرتا ہے تقوی انسانیت ہے آپ کی اور جب تقوی نہ ہوتے انسانیت ہی ختم ہو جاتی اور آج ہو چکی اور اس پر سارے گواہ ہی دے رہے ہیں اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹی نے کہا ہے کہ انسانیت ختم ہو گئی ہے اور اب میڈیا پہ دیکھیں تو ہر طبقہ یہی کہہ رہا ہے کہ انسانیت ختم ہو گئی ہے اور حقیقتن ختم ہو گئی ہے اس میں مبالغہ نہیں ہے انسانیت ختم ہو گئی ہے اس وقت جو صورتحال ہے علمیہ ہے وہ ظہر ہے یہ گراوٹ جو آئی ہے تدریجن آئی ہے پہلے تو ایسے نہیں تھی کل تک تو ایسا نہیں تھا پاکستان میں کل تک تو پاکستانی ساری دنیا کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھا ہمارا عزاز سمجھا جاتا تھا یہ اور یہی امی کہا جاتا تھا کہ جہاں پی کچھ ہو تم پاگل ہو تم اٹھ کے شروع ہو جاتے ہو دکھ کہیں ہے کسی کا ہے مسئلہ کسی کا ہے خنجر کل کے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر تو یہ آج کیا ہو گیا ہے پاکستان کو یہ واقعاً بہت بڑا علمیہ ہے کہ یہ نسل کس گراوٹ میں جا پڑی ہے کہ اس کو کوئی دکھ نہیں ہو رہا کوئی اکس العمل نہیں ہے کچھ انسانیت کے ناتے پر بھی انہیں کوئی شرم نہیں آ رہی بے شرمی کی حد تک ہے ظاہر ہے جب ایسی صورت حل ہوتی ہے تو جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی کہ سیدو شہدہ علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام نے یہ بے حصی لوگوں کی اس کی پرواہ نہیں کی امام کے خاندان کے لوگ امام کے ساتھ نہیں تھے روک رہے تھے روک رہے تھے ہم دردی کے طور پر روک رہے تھے اور بڑے بڑے اقابر شخصیات بزرگان دوسرے سلسلوں کے سارے روک رہے تھے اور امام ابن آسم کوفی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں تاریخ میں کہ امام کے ساتھ بیاسی افراد مدینہ سے گئے تھے خاندان کے عورتیں بچے چھوٹے بڑے سب ملا کے چار مہینے مکہ میں امام نے قیام کیا تو وہی بیاسی افراد ہی گئے مکہ ایک بندہ اضافہ نہیں ہوا اور پھر وہ کوفی جو تھے ان کا تو کردار سب پروازے ہے کہ انہوں نے کیا کیا لیکن امام علیہ السلام نے اس میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی کہ اگر یہ نہیں اٹھتے یہ نہیں آتے ساتھ تو مجھ سے تو ساکت نہیں ہو جاتا فریضہ میرا تو اپنی جگہ فریضہ قائم ہے اور انہوں نے کیا اور پھر اس طرح سے کیا کہ آج تاکہ الحمدللہ وہ نام باقی ہے تو یہ فصل الخطاب ہے یہی ہے کہ اگر اس وقت یہ گراوٹ ہے کوئی نہیں بولتا تو کوئی تو اٹھے نہ اٹھے جس کو اللہ نے توفیق دیا وہ اٹھے اور وہ آواز بلند کرے اور وہ آواز ظہر ممکنے اس کو بھی اس کی وہی آواز اللہ تعالیٰ اس میں نصرت دے دے نصرت دے گا بالکل ہوگا اور اس وقت جو صورتحال ہے غزہ کی فلسطین کی اس پہ خاموش رہنا جرم ہے اور اس میں یوں نہیں کہ مضمت کی جائے جیسا کہ ایک مالکم لاتو قادر سورہ نساء کے پچترمی آیت ہے وہ تو حکم ہے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں وہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں اور ہمارے لئے اپنی جناب سے ولی اور اپنی جناب سے نصیر مقرد فرمائے جو ان کی مدد کرے گا وہ اللہ کا ولی ہے وہ نصیر ہے وہ انصار اللہ میں سے ہے تو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے ان کو وہ چیز ان تک پہنچائیں آپ انہوں نے قیام کیا ہے وہ پچتر سال سے اس قید میں محبوس ہیں اور انہیں اپنی زندگی ہم سے زیادہ عزیز ہے وہ غزہ کے مظلوموں میں سے کسی عورت نے آپ کو پیغام بھیجائے کہ ہمیں یہاں سے نکال کے پاکستان لے جاؤ امن کی جگہ اسلام آباد میں کوئی کٹھی بنگلہ دے تو وہ نہیں مانگتے آپ سے یہ کچھ بھی نہیں مانگتے آپ سے آپ سے مدد جو مانگتے ہیں وہ جو اللہ نے آپ کے ذمہ کیا ہے اس وقت ان کی افرادی مدد کرو ان کی سیاسی مدد کرو ان کی تسلیحاتی مدد کرو ان کے لیے جو کچھ اس وقت آپ کے پاس ممکن ہے وہ ساری طاقت اکٹھی کر کے ان عزیزوں کے اختیار میں قرار دو تاکہ وہ اپنی سرزمین ان ظالموں سے یہ جو اس وقت ایک شبہات کی فضا بھی ہے چونکہ میڈیا ہے اور ہر آلودگی ہے میڈیا میں بہت زیادہ اس موضوع پر بھی آلودگی ہے کہ فلسطینیوں احماس کو جب پتا تھا کہ وہ اتنا وحشی ہے تو کیوں اس کے خلاف پھر اٹھے اور کیوں یہ اقدام سے اس کے پر تو بہت لمبی گفت کو دوہزار آٹھ سے ان کے لوگ شہید ہوتے چلے آ رہے ہیں کون سا دن ہے جب وہ آرام سے بیٹھے تھے تو بھی مرے ہیں اور سب سے بات ہے کہ انہوں نے ایک طاقتور وارن ڈوم ان کو توڑا ہے یہ ان کے ساتھ ہونا ہی تھا یہ تو بات تیہ ہے لیکن بہرحال یہ اس وقت تو خصوصاً مسلمان کو علماء اسلام کا یہ فریضہ ہے بہت بڑا فریضہ ہے قرآن ان کو فتوہ دے رہا ہے اگرچہ علماء کو چاہیے اس وقت فتوہ دیں اور علماء کو چاہیے کہ یہ وظیفہ معین کریں امت کا کہ کیا کریں اور یہ فتوے بڑے مؤثر ہیں میں جماعت اسلامی کے اس جلاس میں دو فتووں کا ذکر کیا تھا آپ الحمدللہ علیہ مطالعہ ہیں جانتے ہیں جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی چائے کا معایدہ کر کے اندوستان پر قبضہ کر لیا یہی کمپنی اس تجربے سے سرشار ہو کر ایران میں گئی تمباکو کا معایدہ کیا قچاری حکومت کے ساتھ اور وہ شاہ نے بھی سائن کر کے تو سید جمال الدین افغانی رحمت اللہ علیہ ان کو خبر ہوئی کہ یہ ایران کے ساتھ بھی یہ اتفاق رونما ہو گیا ہے تو وہ فوراں ایران پہنچے اور وہاں جا کر اپنی روش کے تحت انہوں نے اکابرین کو علماء کو بزرگوں کو سب کو متوجہ کیا کہ یہ خلط ہو رہا ہے قبضہ اندوستان بننے جا رہے ہو تو وہ علماء چونکہ حکومت سے وابستہ تھے ان علماء نے بہت تشدد کیا سید پر بڑی مشکل سے مجروع جسم کے ساتھ جان بچا کے ایران سے نکلے وہ باہر اور پھر عراق گئے اور عراق میں جا کر اس وقت کے جو شیعہ مفتی آزم مجتہد آزم تھے مرزا شیرازی ان کو جا کر بتایا کہ اب وقت ہے ملک بچانے کا چونکہ وہ ایرانی تھے شیرازی تھے کہ اس وقت آپ بچا سکتے ہو تو انہوں نے کہا میں کیسے بچاؤں تو انہوں نے کہا فتوہ دو تمباکو کی حرمت کا اور انہوں نے اب ظاہر قرآن میں تمباکو حرام نہیں ہے سنت میں حرام نہیں ہے لیکن مرزا شیرازی نے ملک بچانے کے لئے کہا تمباکو کی کاشت تمباکو کی تجارت تمباکو کا استعمال حرام ہے اور اسی فتوہ سے ایران بچ گیا مستمرہ نہیں بنا دوسرا فتوہ جو ماضی قریب میں آیت اللہ سیستانی نے دیا جب دائش نے آکے قبضہ کر لیا اور ادھر سے پھر دن گنے جا رہے تھے کہ اب اتنے دنوں بعد مکمل طور پر صفایہ ہو جائے گا اور سارے مشورہ دے رہے تھے ان مجتہدین کو کوئی کہہ رہے تھے اب یوروپ آ جائیں کوئی کہتے تھے اب پاکستان آ جائیں ایران آ جائیں چونکہ ایراک پر تو دائش کا قبضہ ہے تو ایک فتوہ نے ایراک بچا لیا ہے آج بھی یہ فتوہ فیصلہ کون ہو سکتا ہے اب دینے والا کوئی ہو دینے والا ہو کوئی لیکن میں یہ ارز کروں گا کہ یہ تو علماء کے فتوے کا انتظار ہے اللہ کا فتوہ تو آیا ہوا ہے قرآن میں سورہ علیہ السلام ہر کوئی قرآن پڑتا ہے بلکل ہے علی علیہ السلام کے زمانے میں مصر کی سرحد پر ایک شامی دستے نے حملہ کر کے ایک یہودی عورت کی پازیب نکال لی نحج البلاغہ میں خطبہ ہے امیر الممنین نے کوفیوں کو جمع کر کے اپنے لشکر کو کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ مصر کی سرحد پر ایک چوکی پر حملہ کر کے انہوں نے یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب نکال لی ہے زمی جو تھی زمی جو تھی تو ایسے موقع پر اگر کوئی غیرت سے مر جائے تو میں اس کو ملامت نہیں کروں گا یعنی مر جانے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ایک ہماری قلم رو میں ایک جہدی عورت غیر محفوظ ہو گئی ہے اور وہ لے گئے ہیں اس سے تو ظہر ہے یہ ہمارے لیے مر جانے کا مقام ہے اس وقت کہ کس بشرمی کے ساتھ امریکہ آتا ہے برطانیہ آتا ہے دوسرے آتے ہیں آ کر ان کی مذاقرات بھی کرتے ہیں گفتو بھی کرتے ہیں ابراہیم اکوارڈ کی باتیں بھی کرتے ہیں نیتن یو سے گلے مل کے سیدھے بن سلمان سے جا گلے ملتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں زہر ہے یہ سارے ان کے ساتھ ہیں یہ ملے ہوئے کل تک اسرائیل کی دوستی کے لیے اسرائیلی نیتن یو نے اقوام متحدہ میں کہا تھا کہ آٹھ اسلامی ملک دوستی کرنے والے ہیں بس آفتے بعد حماس نے سب کچھ اڑا کر رہا ہے تو زید تو سیہنیوں سے زیادہ حماس کے دشمن ہیں یہ تو چاہتے ہیں مصر میں اجلاس ہوا انہوں نے مزید اس کو سگنل دیا کہ اس کو ختم کرو حماس اگر ہوا تو ہم سارے محفوظ نہیں ہیں لیکن حماس نے جو کر کے دکھا دیا ہے وہ ایک علامت ہے کہ اللہ نے انشاءاللہ ان کو اللہ تعالی نے کمیابی دینی ہے انشاءاللہ اور خدا ان باقی مسلمانوں کو شعور دے انشاءاللہ کہ وہ بھی جو ممکن ہے ان کے لئے اواز اٹھائیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس وقت واقعا حقیقتا کربلا ہے غزہ کربلا ہے اور حماس کا رول جو ہے وہ لشکر امام حسین والا ہے اس وقت اور باقی پغرا عالم اسلام کوفہ بنا ہوا ہے اس کوفہ کو زلت ختم کرنی چاہیے یہ ننگ ختم کرنی چاہیے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے بل مال و بے انفوسے ہم مال و نفس کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا دفاع کریں بہت بہت انعائیت بہت بہت شکریہ انتہائی خوبصورت گفتگو بھی ناظرین میں جب یہاں آیا تھا تو آپ کے لئے ایک حیران کن بات کہ اس مدرسے میں اس جگہ پہ میں نے عشاء کی حضان سنی اور میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یہاں پانچ نمازیں ان کی ہوتی ہیں سنی مسلک میں بھی جمع بین و صلاتین موجود ہے کیا صرف محبت کے خاطر ہم تین نمازیں کسی ایک جگہ کر سکتے ہیں اگر تھی کہ نمازیں سب کے ہاں پانچ ہی ہیں لیکن کیا ہم دوری ختم کر سکتے ہیں امت پر جو افتاد ٹوٹ رہی ہے اور جو قیفیت بن رہی ہے ہم اس وقت تماشا بنے ہوئے ہیں ہماری حالت ایک ستاون ملکوں کی ٹیڑھ عرب کے کوفہ کی ہے اقبال نے کہا تھا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تُرے میری طرح صاحبِ اصرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ پر حق تو چدے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور فتنہِ ملتِ بیزا ہے امامت اس کی جو مسلمہ کو سلاتی کا پرستار کرے حجاز سیجی اللہ نکر بان